آج ہم پڑھیں گے سرکٹ تھیورین انیلیسز کا بیسک پیلر کے سی ایل کچوفز کرنٹ لاؤ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کچوفز کرنٹ لاؤ اور کچوفز وولٹیج لاؤ دو اہم پیلرز ہیں جس پہ پوری سرکٹ تھیوری یا کہہ لو نیٹوک انیلیسز ریزائیٹ کرتا ہے اگر آپ لوگوں کی کمانڈ ان دونوں تھیورومز میں ہے تو آپ سرکٹ تھیورین انیلیسز میں کہیں پہ کبھی بھی نہیں اٹکیں گے تو آج ہم پڑھیں گے کیسی ایل کچوفز کرنٹ لاؤ نیکس ویڈیو میں کیوی ایل تو اب دیکھتے ہیں کیسی ایل کو ہم نوڈل انیلیسز بھی کہتے ہیں نوڈ نوڈ وہ پوائنٹ ہوتا ہے جہاں پر دو circuit elements ایک دوسرے سے connected ہوتے ہیں جیسے کی آپ دیکھ سکتے ہیں اس circuit میں نیچے والے میں r1 v1 ایک دوسرے سے connected ہیں r1 r2 r3 ایک دوسرے سے connected ہیں اسی طرح سے سارے اب آتے ہیں definition of kcl پہ kcl کی definition یہ کہتی ہے کی algebraic sum of all the currents entering and leaving a junction or a node is equal to zero اس کا مطلب یہ ہے کی ایک نوڈ پر جتنے بھی currents آ رہے ہیں اور جتنے بھی currents اس سے باہر نکل رہے ہیں ان سب کا اگر sum کیا جائے تو وہ برابر zero ہوگا law of conservation of charge کو follow کر رہا ہے کے نئے کا مطلب یہ اب اس کو سمجھنے کے لئے ایک circuit لیتے ہیں سمپل سا جو کہ یہ ہے اب اس circuit میں جیسے کی آپ دیکھ رہے ہیں کافی سارے resistors ہیں اور دو voltage sources ہیں سمپل circuit لیا ہے تاکہ یہ سمجھنے مہسانی ہو اب سب سے پہلے determine کرتے ہیں اس میں کتنے nodes ہیں 1 2 3 4 5 6 6 nodes ہیں nodes 4 points ہوتے ہیں جہاں پہ circuit elements ایک دوسرے سے connected ہوتے ہیں v1 r1 connected ہے تو node 1 ہے r1 r2 r3 connected ہے node 2 پہ r3 r4 r5 node 3 اور اسی طرح سے node 4 5 6 اب اس circuit پہ آ جاتے ہیں جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ جتنے number of nodes ہیں اور equations جب لکھیں گے تو جتنے number of nodes اتنے number of equations اور اتنے ہی number of unknowns تو جب solve کرنے بیٹھیں گے تو بہت سارے unknowns ہو جائیں گے بہت سارے equations ہو جائیں گی جس کی وجہ سے calculation بہت زیادہ tds یا cutting ہو جائے گی اب اس کو simplify کرنے کے لئے ہم کیا concept لاتے ہیں reference node کا reference node کہنے کا مطلب 5 اور 6 جو نیچے والی دو nodes ہیں اس کو ground کر دیتے ہیں ground مطلب 0 volt کے equivalent اب جب ground کر دیا تو کہنے کا مطلب parallel voltage میں parallel میں voltage برابر ہوتی ہے تو 5 اور 6 دونوں ground ہو گئے مطلب دونوں پہ 0 volt آ گیا اب بچے 1 2 3 4 4 nodes اب 1st node اور 4th node اس پہ the voltage is already ہمیں پتہ ہیں v1 اور v2 اب بچتے ہیں 2 اور 3 node اس کو مان لیتے ہیں ہم capital a اور capital b capital a اور capital b ٹھیک ہے اب a node پہ voltage ہو جائے گی v a b node پہ voltage ہو جائے گی v b ٹھیک ہے اب یہ final circuit آ جائے گا ہمارے پاس 5 اور 6 ground کر دیا آ نیچے والے پورے line پہ 0 volt آ گیا اب کچھ convention سے جو ہمیں ہمیشہ follow کرنے پڑیں گے جب بھی ہم کسی بھی circuit میں case year لگائیں گے اور دیکھئے الگ الگ books میں الگ الگ conventions follow ہوتے ہیں پر ہم یہ convention follow کریں گے اور اس کو religiously ہمیشہ کے لیے ہر circuit میں follow کریں گے تو کبھی بھی غلطی ہونے کے گنجائش نہیں ہوگی جیسے جیسے books بدلیں گے اگر ایک book اور دوسری book میں match کروائیں گے تو کئی books میں اندر جانے والے current کو positive ماندے ہیں کئی میں باہر جانے والے current کو positive ماندے ہیں اس طرح سے change ہوتے رہے ہیں تو ہمیں کوئی یہ conventions پکڑ کے اس پہ ہی firm ہو جانا ہے جیسے کی یہ conventions میں follow کروں گا اور میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی یہی follow کریں اس سے کبھی بھی circuit میں جب بھی آپ case year لکھیں گے تو غلطی ہونے کی کنجائش کم سے کم ہوگی پہلا convention ہے کہ باہر جانے والا current ہمیشہ positive مانیں گے دوسرا ہے اندر آنے والا current ہمیشہ negative ہوگا ایک ازمشن اور مانیں گے کہ ہر node سے current ہمیشہ باہر کی طرف جائے گا دیکھئے current ہمیشہ باہر کی طرف جائے گا یہ ہم مان رہے ہیں ایسا ہوگا نہیں اب اگر ہوگا نہیں تو algebraic جب equation لکھیں گے تو اپنے آپ اس کے آگے negative sign آ جائے گا تو extra effort لگانے کے کوئی ضرورت نہیں ہے automatically وہ cope up ہو جائے گا تو ابھی کے لیے یہ مان لیتے ہیں کہ سارے کے سارے current نوڈ سے باہر کی طرف جاتے ہیں اور ایک اور convention ہے جس میں کی نوڈل وولٹیج جو ہم unknown نوڈل وولٹیج ہے اس کو ہمیشہ maximum مانیں گے کہنے کا مطلب اس میں سے دوسرے کو subtract کریں گے چلو اب اس کو سمجھنے کے لیے سیمپل سا circuit لیتے ہیں جہاں پہ بھی سیم چیز ہے بس یہاں پہ ایک zero وولٹ نیچے والا zero وولٹ ہو گیا اور اس کے آدھ وی اے اور وی بی دو نوڈز ہو گئی اب اس پہ لکھنے کی کوشش کرتے ہیں کیا تھا کے سیل کے سیل کے سیل کہتا تھا کہ algebraic sum of all the currents in all the branches برابر zero اب وی اے نوڈ ہے مطلب تین branches connected ہیں اس سے one ohm resistor two ohm resistor three ohm resistor والی وی اے سب سے پہلے one ohm resistor والی برانچ دیکھتے ہیں اب one ohm resistor والی برانچ میں potential difference کتنا ہے وی اے minus two volt جو کہ یہ independent voltage source ہے ان دونوں کا difference upon اس کا resistance وی اپون آر برابر آئی ہو جاتا ہے تو پہلی برانچ میں one ohm resistance کی برانچ میں جو current ہوگا وہ ہوگا v a minus two upon one ohm v a minus two upon one ohm plus اب دوسری برانچ دیکھتے ہیں یہ والی نیچے والی v a minus v a minus zero upon two ohm اب تیسری برانچ دیکھتے ہیں v a minus v b upon اس کا resistance three v a minus v b upon three اب یہ تینوں برانچز آگی ان تینوں کا sum برابر zero یہ ہوگئی ہماری پہلی equation node a پہ اب اسی طرح سے node b پہ equation لکھتے ہیں node b پہ equation دیکھئے سب سے پہلے v b v b minus v a upon three ohm v b minus v a upon three ohm plus نیچے والا node v b minus نیچے والا کیا ہے zero voltage zero volt upon four ohm تو v b minus zero upon four ohm plus تیسرا والا دیکھتے ہیں تیسرے والا میں بھی three volt کا independent voltage source connected ہے تو v b minus three potential difference upon potential difference upon resistance برابر current تو v b minus three upon five ohm ان تینوں کا sum برابر zero اب یہ آگئی ہماری دو equation ہمیشہ اسی طرح سے ایک لکھیں گے ہم equations potential difference upon resistance برابر current اب دو equations ہیں اور v a اور v b دو variables ہیں تھوڑے سے prerequisites ہیں بھائی کی ایٹھ نائیتھ کلاس میں ہم equation solve کرنا سیکھتے ہیں تو وہ یہاں پہ میں سکھانے والا نہیں ہوں تو v a اور v b کی value آپ ان نونوں equations میں سے solve کر کے نکال سکتے ہیں اور آپ کو اس circuit میں کوئی بھی element اننون ہو وہ آپ آسانی سے find کر سکتے ہیں اب تھوڑا سا سمجھنے کے لیے ایک اور circuit لیتے ہیں جس میں voltage source نہ لگا کے ہم current source لگاتے ہیں دو volt کا voltage source ہے اس کی جگہ دو ampere کا current source لگا دو اس کا direction upward ہوگا اور تین volt کا جو source ہے اس کو اٹھا کے ایک ampere کا current source لگا دو باقی سارے circuit elements as it is ہیں نیچے والے node کو ہم نے ground کر دیا واپس ہم equation لکھنے کی کوشش کرتے ہیں node a پہ v a تو کیا ہوگا v a جب one ohm resistance والی branch دیکھیں گے تو اس میں ہمیں already current کی value پتا ہے کتنی ہے دو ampere اور یہ current اندر کے direction میں جا رہا ہے اس لیے ہم نے minus کا sign لگا دیا کیونکہ ہم نے مانا تھا باہر جانے والے current positive اندر آنے والے current negative تو minus 2 ampere plus دوسرا والے element v a minus کیتہ ground zero volt upon two اس کا resistance plus v a minus v b upon اس کا resistance three ان تینوں کا سم برابر zero یہ ہوگی پہلی equation اب دوسری equation دیکھتے ہیں v b node پہ v b node پہ پہلا دیکھتے ہیں v b three ohm resistance واری branch دیکھتے ہیں v b minus v a upon three plus v b minus zero مطلب جو ground volt ہے ground zero volt جو ہے v b minus zero upon اس کا resistance four ohm اسی طرح سے five ohm resistance والی branch ہے اس میں ہمیں current کی value already پتہ ہے جو کہ یہ one ampere اور یہ outward going ہے باہر جا رہا ہے تو اسے ہم positive لیں گے plus one ampere برابر zero اسی طرح سے دو equations آگئی اور دو unknown ہیں ہمارے پاس v a اور v b ان کو solve کر لیں گے تو دونوں nodal voltages پتہ لگ جائیں گے اور circuit کے اندر جس بھی کسی element کے across آپ کو current یا voltage نکالنا ہے وہ سانی سے نکالا جا سکتا ہے تو یہ kcl لگانے کا basic principle ہے یہ convention سے جو آپ کو follow کرنے ہیں اور یہ میں نے دو circuits بتا دی ہیں آپ کو اب اگر آپ کو ان circuits میں سمجھ آ گیا کس طرح سے kcl لگائی جاتی ہے تو کسی بھی circuit میں آپ kcl لگا سکتے ہیں نیکس ویڈیو میں ہم kvl پہ بات کریں گے